اسلام علیکم ناظرین احمد رانہ ویوز میں خوش آمدید اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں بلکل خیر و حفظ کے ساتھ ہوں آج ہم بات کریں گے ناظرین وائٹ گولڈ کی پاکستان وائٹ گولڈ میں دنیا میں خود کفیل ہے وائٹ گولڈ سلور فائبر میرا اشارہ کپاس کی طرف ہے روئی کی طرف ہے اور اس سے جڑی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کی طرف ہے پاکستان کے جو ریسرچ کانسلز ہیں اور جو پاکستان جرنل آف اگری کلچر ریسرچ ہے اس کے مطابق پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جو کارٹن کو پروڈیوس کرتا ہے اور اس سے پہلے چائنہ نمبر ون پہ ہے انڈیا دوسرے نمبر پر پاکستان چوتھے نمبر پر اور تیسے نمبر پر یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ہے اس عداد و شمار کے مطابق اگر ہم کارٹن انڈسٹری کی بات کریں جس میں پاکستان نہ صرف دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جو اس کو پروڈیوس کرتا ہے دوسرے ہی لمحے ایک اور حیرت انگیز جو سٹیٹس ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو اس کو کنزیوم کرتا ہے یعنی ہماری جو اگری کلچر میں کارٹن پیدا ہوتی ہے یہ ہماری انڈسٹری کا راو میٹیریل ہے جس سے کپڑا بنتا ہے دھاگا بنتا ہے یون بنتا ہے لیکن ہم جتنی کارٹن اگاتے ہیں اس کارٹن سے ہم اپنی ساری ضرورت پوری نہیں کر پاتے اس لیے ہم دنیا کے دوسرے ممالک کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہاں سے اس کو درامت کرتے ہیں اس کو امپورٹ کرتے ہیں ایک تخمینے کے مطابق پاکستان کے اندر جو ٹوٹل آویلیبیلٹی ہے کپاس کی جو ہم ہر سال پروڈیوز کرتے ہیں وہ ستر سے پجھتر لاکھ بیلز ہیں گانٹھیں ہیں جو ہم پروڈیوز کرتے ہیں اور جو ہماری ضرورت ہے وہ تقریباً ڈیر کروڑ گانٹھیں ہیں اس کپاس کی جو ہمیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں لیکن اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پروڈیوز ہم ستر سے پجھتر کرتے ہیں ضرورت ہماری اس سے دگنی ہے ڈیر کروڑ ہے تو پھر پاکستان جب باہر کی دنیا کی طرف دیکھتا ہے تو ہمیں پھر اس کارٹن کو مگوانا پڑتا ہے ایجپٹ سے افریقہ سے اور اس کے دوسرے ممالک سے ہمیں اس کو مگوانا پڑتا ہے برازیل سے ہمیں اس کو مگوانا پڑتا ہے یونائٹڈ سٹیٹ سے اور چائنہ ہماری لیے ایک اچھی آپشن ہے اور جو سب سے اچھی آپشن ہے دنیا کا بڑا جو پروڈیوسر ہے کپاس کا وہ انڈیا ہے جس کو پر بہت سا اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے کارٹن نہ مگوائیں ان اعتراضات کی وجہ سے ہماری کارٹن پر جو ہمارا انحصار ہے وہ کس طرح سے متاثر ہو رہا ہے میں اس ویڈیو میں اس پر بات کروں گا اور پاکستان کے اندر اس وقت یہ جو کارٹن کی انڈسٹری ہے یہ کن مسائل کا شکار ہے اس پر بات کروں گا اور ایک اندازی کے مطابق پاکستان میں اگری کلچر سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد تقریباً آدھی ہے اگر ہم بائیس کروڑ آبادی ہے تو دس کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ دہاتوں میں ہے اگری کلچر سے وابستہ ہے اور انہی آبادی میں جو بہت سارے لوگ ہیں تقریباً پچیس فیصد لوگ جو ہیں وہ کارٹن کے ساتھ ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی جو ہے وہ وابستہ ہیں اب یہ لوگ کارٹن اگاتے ہیں فارمرز ہیں کارٹن کو چمتے ہیں لیبر ہیں کارٹن کو پہنچاتے ہیں فیکٹریز تک ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں اور پھر کارٹن فیکٹریز یا جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس میں کام کرنے والی لیبر سکل لیبر یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ہمارے جی ڈی پی میں دو سے تین فیصد تک اپنا رول ادا کرتا ہے اب اتنی بڑی انڈسٹری پر ہماری ڈیپینڈنس ہونا اور اتنے سائے لوگوں کا روزگار وابستہ ہونا اور اس فلڈ ہٹ کے بعد ان تمام لوگوں کو متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس وقت ایک تخمینے کے مطابق پاکستان میں جو کپاس کی فصل ہے اس میں تقریباً پچیس سے تیس فیصد کمی واقع ہوئی ہے جو ڈیمیج ہو گئی اور جو اویلیبل کپاس ہے وہ خریدنے کے قابل نہیں رہی ہے اس چیز کے پیش نظر اس سال پاکستان میں زیادہ امپورٹ کرنی پڑے گی اپنی کارٹن اور اگر کارٹن ہم زیادہ امپورٹ کرتے ہیں یون دھاگہ ہم زیادہ امپورٹ کرتے ہیں تو جو انڈسٹری ہے اس کو وہ دھاگہ اس لیے مہنگا پڑے گا کہ پاکستان اور انڈیا کے حالات بھی اس وقت بہتر نہیں ہیں کیونکہ پاکستان انڈیا اور پاکستان کے ساتھ جو چائنہ دو ہمارے ہمسائے ملک ہیں جو بہت خود کفیل ہیں کارٹن انڈسٹری کے اندر ان سے ہم اس کو فائی طور پر مگوا کر پورا کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پہلا مسئلہ تو کاشکاروں کا ہو گیا زراد سے وابستہ لوگوں کا ہو گیا دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے اس کارٹن انڈسٹری کے ساتھ اس وقت فیس کر رہے ہیں لوگ وہ ہماری انڈسٹریل سیکٹر ہے جن کا راو میٹریل جو ہے وہ ان کو مہنگا پڑا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں اس کے بعد چائنہ چائنہ کے سنگیاں صبح میں ہونے والی حالات کی وجہ سے امریکہ نے ان پر پابندی لگائی اور یہ پابندی پاکستان پر بھی عائد ہوتی ہے کہ پاکستان اسے کارٹن نہیں خرید سکتا چائنہ کی دروازہ تو اس سان سے بند ہوا لیکن اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہت دیر سے خراب ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ آگست دوہزار انیس کے آرٹیکل تری سیونٹی کے بعد پاکستان نے انڈیا سے ہر قسم کی ٹریڈ کو بند کر دیا لیکن وہاں پر ایک ایلمنٹ رکھا کہ وہ عدویات جو انسانی جانے بچاتی ہیں ان کی ایمپورٹ جو ہے یا ان کی ٹریڈنگ جو ہے وہ پاکستان انڈیا کی درمیان ابھی تک ہو رہی ہے اس کو ابھی بند نہیں کیا گیا اگر ہم اس حالات میں دیکھیں تو پاکستان انڈیا سے کارٹن اس لیے نہیں مگوا سکتا کہ وہ اور طرح کی ٹریڈ ہے وہ انسانی زنگیاں بچانے کی ٹریڈ نہیں ہے اس لیے ہم ہماری لئے انڈیا کے دروازہ بھی بند ہو گیا لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ کہ اگر ہم انڈیا سے اس وقت پاکستان ایک ایسے حالات سے گزر رہا ہے جو مشکل بھی ہیں اور ایک نیشنل ایمرجنسی ہے تو اس ٹائم اگر انڈیا سے اس ٹریڈ کو ایلاو کر دیا جائے تو شاید بہت سارے جو ہمارے معاملات ہیں اس کارٹن انڈسٹری کے ڈیمیج ہونے کے وہ سیو ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس جو دوسری آپشنز ہیں اس میں برازیل ہے اس میں ایجپٹ ہے افریکن دوسرے کانٹریز ہیں اس کے ساتھ ساتھ یو ایس سے ہے تو یہاں سے اگر ہم کارٹن کو درامت کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں تقریباً ایک مہینے سے دو مہینے کا وقت درکار ہے اور اگر ہم چائنہ جس کی آپشن نہیں ہے انڈیا جس کی آپشن ابھی ہم نے بند کی ہوئی ہے اگر ہم چائنہ اور انڈیا سے مگوائیں تو ہمیں یہ کارٹن جو ہے وہ تین سے چار دن میں ہماری فیکٹریز تک پہن جاتی ہے اور یہ پروسس کا حصہ بن جاتی ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ اس وقت جہاں ہمارے پاس قدرتی آفت ہے وہاں پر اس وقت نپلومیٹک سفارتی تعلقات جو ہیں وہ اس انڈسٹری کو مزید شرنگ کر رہے ہیں اور مزید ڈسٹرپ کر رہے ہیں دوسرا جو بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ جب کارٹن مہنگے داموں اور کافی وقت کے بعد ہمارے انڈسٹریلسٹ کے پاس آتی ہے دھاگا بننے کے لیے اور ٹیکسٹائل پروسس کے لیے تو اس وقت اس کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھ چکی ہوتی ہے اور اس کاسٹ کے بعد جب ہم اس کو دنیا میں ایکسپورٹ کریں گے تو اس کی جو کاسٹ آف پرڈکشن ہے اس کی جو لاغت ہے وہ بڑھ جائے گی اس کے بڑھنے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ہے یا اس کا کپڑا ہے وہ شاید مہنگے داموں ملے گا اور بہت سارے آرڈرز پاکستان اپنی کمیٹمنٹ کے مطابق فلفل نہیں کر پائے گا پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کی ہر جگہ اس لیے بات آتی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ نیبرز ہی ایک دوسرے سے فائدہ لیتے ہیں اور نیبرز کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں ان کی بہت ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں ان کے درمیان بہت سارے ٹریڈ روٹس ہوتے ہیں جس کا دنیا ہمیشہ سے فائدہ لیتی ہے جیسے یورپی یونین کے اندر اگر آپ ایک ملک میں جائیں تو آپ تمام ملکوں میں جا سکتے ہیں اور ان کے آپس میں جو فری ٹریڈ آگریمنٹ ہیں ان کے تحت وہ فائدہ لے رہے ہیں لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہمیں ایسے خطے میں ہیں جہاں پر ہمارے نیبرز کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں اس وجہ سے ہمیں دور دراز ملکوں کے اوپر ڈیوینڈ کرنا پڑتا ہے اور اس سے پھر ہماری انڈسٹری آپ میں ہمارا ملک جی ڈی پی اور بہت ساری ایکنومک مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑا مسئلہ ہے کارٹن انڈسٹری سے جڑے ٹیکسٹائل سیکٹر کو وہ بجلی کی لاغت ہے کہ بجلی کی جو قیمت ہے پاکستان نوے اس وقت زیادہ ہے جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو اپنے وائٹ گولڈ کے حوالے سے مشہور ہے جس نے بہت سار جو کہ ایک اگری کلچر ملک ہے جس کو بہت زیادہ کارٹن اگانی چاہیے اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد باہر دنیا کو بھیجنی چاہیے تو اگر ہم حالات دیکھیں تو پنجاب کے اندر تقریباً ساٹھ سے پینسٹ فیصد کارٹن پرڈیوس ہوتی ہے سندھ کے اندر کچھ کم ہوتی ہے لیکن سندھ کے بھی بہت سارے علاقے کارٹن پرڈیوس کرتے ہیں بلوچستان اور کے پی کے میں بہت کم کارٹن پرڈیوس ہوتی ہے اگر ہم بات کریں تو ہمارے اس سیکٹر میں جو وابستہ لوگ ہیں یا وہ جو کسان ہیں ان کی جو ضروریات ہیں یا ان کو جو کارٹن اگانے پر جو پیسے ملتے ہیں جو اجرت ملتی ہے وہ انتہائی کم ملتی ہے اس وجہ سے بہت سارے علاقوں میں جہاں پر پھوٹی یعنی کپاس اگائی جاتی تھی وہاں پر لال میرچ اگائی جا رہی ہے وہ زیادہ پیسے دیتی ہے لوگ اس کو ختم کر کے مکعی کی طرف جا رہے ہیں لوگ اس کو ختم کر کے گنے کی طرف جا رہے ہیں سو لوگوں کا جو شفٹ ہونا ہے کپاس سے کسی اور طرف یہ بھی ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی اور آنے والے دنوں میں ہمیں یہ تنگ کر سکتا ہے گورنمنٹ ریسرس انسیٹیوٹس کو اگر اس چیز کے اوپر پہلے سے سٹپس لینے ہوں گے ادر وائز پھر یہ ہوگا کہ ہمارے ملک کی جو ڈیمانڈ ہے ٹیکسٹرائل سیکٹر کی اور اس سے وابستہ بہت سے لونگا جو روزگار ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے ہماری کوشش تھی کہ اس سارے معاملے میں پاکستان کی جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے وہ کتنی ہے پاکستان کو مسائل کون سے ہیں کیا اس کے سلوشنز ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ ایک ہی ویڈیو میں شیئر کیا جائیں آئے ہوب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے فیڈبیک ہمیں کومنٹس میں ضرور دیا کریں داکہ ہم جو آپ دیکھنا سننا چاہتے ہیں وہ ہم آپ کے لئے لے کے آئے کریں اپنا رکھیں بہت سا خیال اور دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں